اسلام علیکم میم سے شین نکلے گی شین سے میم نکلے گی اور میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں کیا ہے تو چیز کیا ہے بتا تو چیز بڑی ہے مست مست تو چیز کیا ہے تیری حصیت کیا ہے تو تو بالکل ہی وہ جیسے کوئی آپ تو آپ تو زندہ رہ نہیں سکتے کسی ٹی سی کے بغیر ٹھیک ہے اور یہ یہ میں نے ٹی وی بند کی ہے اس لیے میں تھوڑا سا غیب ہو گیا تھا شیخ رشید کی باتیں یار دیکھو قسم خدا کی یہ یار اور جیو والے خدا کے لیے خدا کے لیے اس بندے کو نہ لائے کرو اس کی کوئی پیشن ہوئی آج تک سچی نہیں ہوئی آج تک اب پھر کہہ رہا ہے جی کہ میں عید سے پہلے وہ دیکھ رہا ہوں الیکشن اور میں یہ ہے وہ ہے اب عمران خان اور یہ اتنے بڑے جھوٹے ہیں اتنے بڑے مکار ہیں ابھی عمران کی مختلف ویڈیو چل رہی ہے کہ جناب کمر جوید باجوا کو پہلے وہ کس طرح اپنا اببہ بنایا ہوا تھا اس نے اور ہون کس طرح جناب اببہ تو اے اببہ تسی کتھو لبہ جس کی گود میں بیٹھ کے عمران خان مزے لے کے اقتدار تک آیا ہے آئے 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 یار بس ہو گئی ہے بس ہو گئی ہے عمران اب بھی جو عمران کو سیاستدان کہتا ہے نا تو اس کو پھر اللہ ہی حافظ ہے وہ اپنا علاج کروائے عمران خان کی طرح ٹھیک ہے وہ ہے ہی نہیں اس کو کسی چیز کا نہیں پتہ چلتا اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے اسے پتہ ہی نہیں رکھتا کہ بعد میں پتہ چلتا ہے یار میرے نلتہ زیادتی ہو گئی ہے اور شیخ رشید اس کی اوپر تفسرہ کہا رہا ہے کہ جناب میں ادنال کھلوتا اوہ تو چیز کے ہاں ہے بھئی تین ہزار گھوڑ تجھ ملے تیری زمانت زبط کروا دی تھی شکیل اوان نے اور تو نواز شریف کے نام پہ کبھی سیاست کرتا رہے اور اب تو عمران خان کے نام پہ کر رہے ماشاءاللہ اکیلہ جیت کے دکھا جیت کے دکھا میں یقین سے کہتا ہوں کہ نہیں جیتے گا اور یہ وہ شکیل اوان کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ میرا ورکر تھا جی تو اسی ورکر نے اس کو ایسا لتاڑا کہ اس کی زمانتیں زبط ہو گئی اور آج پھر یہ کہہ رہے کہ مریم نواز شریف نہیں آئے گا اور مریم اور یہ ہے وہ ہے ایسی باتیں وہ کر رہے اور خدا کا خاف کر اے شیدے ٹلی خدا کا خاف کر آئے 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 یار سوشل میڈیا پہ جو ان کی حجامتیں ہو رہی ہیں نا پتہ نہیں ہم وہ کدھر گئے یوتھی غیب ہو گئے بلکل سنیں یوتھی غیب ہو گئے اور ایک ایک کو لتار لتار کے جناب بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ تمہارے عمران کا ویجن ہے یہ آخر اور یہ جھوٹا ہے اصل عمران خان جھوٹا ہے ساد رفیق نے کہا ہے نا کہ بھئی اگر باجوہ تیرے ساتھ اتنا برا تھا تے آخری دن بلکل آخری دن تم نے باجوہ کا کہا ہے کہ میں تمہیں تا حیات آرمی چیف بناتا ہوں کہا تھا کہ نہیں تو پھر یہ بات یہ ہے کہ جناب یہ ان تلوں میں یہ یہ جو نیازی ہے نا اس کے دماغ میں کوئی سیاسی بات ہے ہی نہیں بلکل اور یہ یہ اب یہ فیل ہوگا ہر جگہ سے فیل ہوگا اور یہ ساد رفیق نے کہا ہے کہ یہ تیری بھول ہے کہ تُو جناب آیا اور تُو تجھے کوئی ٹو تھنڈ میجارٹی مل جائے گی اور یہ ہے وہ ہے اور اس کے بارے میں بھی کہا ہے کسی نے کہ ہاں یوسف رضا گلانی صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب پرویز الہی جو ایک ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا عمران خان کے کہنے پہ وہ اسمبلیاں توڑے گا اس نے میں نے سب سے پہلے آپ کو شرط لگائی تھی کہ اس نے سیٹیں مانگ لی ہیں پرویز الہی نے کہ جناب میں اسمبلیاں توڑوں گا مجھے سیٹیں دو اور سیٹیں بھی ایسے دو کہ ابھی سے انانونس کرو کیونکہ تم بعد میں مکر جاتے ہو تم تمہاری وہ کیا حصیت ہے تم مکر جاتے ہو اس لیے سیٹیں وغیرہ ہر چیز تو آپ کو ابھی مجھے بتانی پڑے گی کہ کیڑی کیڑی سیٹ میری ہے میں نے ویسے وہ بیس سیٹیں آپ کو بتائی تھی آج میں دیکھ رہا تھا کسی اور نے بھی وی لاکھ بنایا لیکن ہمارے جو اندر کے ذرائع انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ پرویز الہی نے اپنی شرطہ منانیاں شروع کر دیتی ہیں انہیں اور اب عمران خان کا موٹ بدل گیا ہے ہون کہنا ہے میں ایس مہینے اعلان کر دیا گا تو اس دن کیا کیا کہہ رہا تھا جمعہ کو کروں گا اور ہفتے کو کروں گا ٹھیک ہے اور یار جھوٹوں کا بادشاہ ہے سراج الحق صاحب آپ نے کہا تھا کہ جناب اگر دنیا میں جھوٹوں کا مقابلہ ہو تو عمران خان ورڈ کپ جیت کے آ جائے گا ہے جیت کے آ جائے گا ٹھیک ہے اس لیے جناب علی عمران خان کی کوئی سچی بات نہیں ہے آپ ٹھنڈ پروگرام رکھیں اور اپنا جناب سردی آ گئی ہے یہ دیکھیں میں نے یہ یہ ٹراؤزر خرید ہے ٹرینک سوٹ نیا نیا والا خرید ہے یہ کمپنی کا بھی ہے یہ دیکھیں یہ نیا ہے بالکل اور اس کا اپر یہ ہے جناب اپر بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر یہ پرانا جو میرا ریٹیر ہو گیا ہے یہ ذرا شکر لگا رہا ہے سنڈے والا آپ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ اب اس کے اوپر یہ آیا کرے گا یہ ایسے یہ نیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ریڈ ریڈ کلر مجھے پسند ہے نیلا کلر مجھے پسند ہے اور یہ نیلا بھی ہے اور ریڈ بھی ہے دیکھیں یہ نیلا بھی ہے اور ریڈ بھی ہے تو آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا ہے یہ ٹھیک ہے قیمتیں نہیں بتاتے جو پھر مسئلہ ہوتا ہے نا ویسے یہ جو میرا بیٹا بھی آیا تھا نا یوکے سے تو وہ مجھے گفٹ کر گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے یہ دیکھیں یہ کیسا لگا ہے ٹھیک لگا ہے نا تو آپ جناب یہ ٹریک سوٹ ہے اور جوگرز بھی وہ میرا بیٹا ہی لے کے گیا تھا آج جوگرز بھی مجھے مل گئے ہیں تو یہ صورتحال ہے اب جناب آئے پیر دوبارہ عمران خان کے تقریر پہ آپ بتائیں جی اگر ابھی الیکشن ہو جائیں ٹھیک ہے اب ابھی اگر الیکشن ہو جائیں تو نون لیگ پنجاب میں جیتے گی یا عمران جیتے گا یا کون جیتے گا میں آپ کوئی یقین سے کہہ رہا ہوں شیخ رشید کی تو پیشن کوئی ٹھیک نہیں نہ ہوتی نون لیگ واضح اکثری سے جیتے گی کیونکہ اب عمران کو سہارہ دینے والا کوئی نہیں اب عمران کے لیے کوئی وہ بیمانی کرنے والا کوئی نہیں اب آر ٹی اے سسٹم بٹھانے والا کوئی نہیں آج وہ ان کی تقریر مجھے کال بڑی اچھی لگی ہے اس کی ایک تو انہوں نے بڑی وہ دھمکی دی ہے انڈیا کو کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی کھلوار کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اندر انڈیا کے اندر آ کے آپ کو ماریں گے یہ انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے اب وہ کس تناظر میں کہا ہے وہ سارا بیک گرونڈ آپ کو پتہ ہی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان کو چونکہ اب کوئی سہارے نہیں ہے ٹھیک ہے آہ ساد رفیق نے کہا اب وہ جہاز بھی نہیں ہے جس جہاز کی وجہ سے اس کو جہاز بھار بھار کے دیئے گئے تھے نا اب وہ جہاز بھی نہیں ہے ہیں ان کو بھی عمران نے ڈانگ مارا ہے اور یار کیڑا بند ہے جنہوں عمران نے ڈانگ نہیں مارا ہے کیڑا بند ہے یقین کرو ہر بندے نوں عمران نے ڈانگ مارے ہیں عمران کے میں کہتا ہوں جلدی سے جلدی توش خانہ والے کیس نکالو یہ پچاس عرب والا نکالو عبدالقادر یونیورسٹی جو روحانی صحابہ میں ہے وہ نکالو اور اس کے جو فرہ اور پنکی گھو فنگر فرہ کے اور پنکی پیرنی کے کیس ہیں وہ نکالو یہ نکالے یہ تو خوش قسم دی ہے عمران خان کی کہ جناب وہ کرنی رہا ہے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں کر رہا ہے اور عمران کو کھلا ہاتھ دیا ہوا ہے اور یہ عمران چاہتا ہے کہ میں ان کو اسی طریقے سے الجھاؤں تاکہ یہ میرے کیسوں کی طرف نہ آئے جوید اقبال کو پکڑو وہ جو چیر میں نیب تھا سارتہ پا والا پکڑے نا یہ حکومت پکڑے ساد رفیق صاحب آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ حکومت پکڑے ان کو پکڑے تو دوستو یہ ویڈیو ہے میں آپ کو ایک اور آج چھوٹی سی ویڈیو کرنا چاہتا ہوں ویسے تو پاکستان کے آپ کو بتا ہے حالات کس قسم کے ہیں تو ہم اپنے طور پر میں قانونی ٹی وی کی طرف سے بھی کافی دوستوں کی کوئی امداد وغیرہ کرتا رہتا ہوں اور بھی تو ہم بقیدہ تو وہ نہیں کرتے لیکن آپ یہ کرنا چاہے تو یہ ایک ہمارے دوست ہیں میرے الیکٹریشن ہے ہی در پہ ہمارے سارے بجلی کے کام شام وہ کرتا ہے تو میں اس کو کرتا ہوں لیکن اس بیچارے کا خرجہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک ریکویسٹ ہے اگر کوئی سپورٹ اسے کرنا چاہے تو آپ میرے سے ٹیلی فون پر رابطہ کریں اور اس کی یہ والی ویڈیو دیکھیں آپ اس کے ساتھ اس کے بعد دیکھیں یہ دیکھیں ہاں جی ٹھیک ہے بس اے جناب لیمو لینے نے اے شہزاز صاحب نے الیکٹریشن نے ساڑے مصطفیہ ٹاؤن دے بچے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے جی بیماری کا کیا مسئلہ ہے ہاں گردوں کا مسئلہ اچھا کتنے عرصے بعد کرانا پڑتے ہیں ہفتے میں تین دفعہ تو اگر یہ پرائیویٹ کرواتے تو کتنا خرچہ ہے آپ کا ہفتے میں تین دفعہ ہاں جی پانچ ہزار پی ساڑھے چار ہزار خرچہ ہے ایک ایک دفعہ کا تو ہفتے میں تین دفعہ کروائے تو ہاں جی پندرہ ہزار پیہ ہفتے کام کیسا ہے آپ کا کام تو بس ہی کل ہوتا ہے نہیں ہمارے سے کام اس کی وجہ سے پرشاہ ہفتے میں تین دفعہ تو پھر بہت مسئلہ جی تو دوستو یہ گردے کے مریض ہیں یہ میرے پرانے جاننے والے ہیں ہمارے سارا آزم گارڈن کا اور یہ علاقے کا کام بھی یہ کرتے ہیں تو ملتا ہے